کریڈبل الیکشنز جس الیکشنز کی کریڈبل الیکشنز یہ ناظرین سب سے پہلے بڑے فیصلے کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں تین ماہ سے جاری سیاسی بوران سے متعلق عدالت کا آج اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سونہ اپریل کو ہونے والے وزیراعلا پنجاب کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے پچیس منحرف عرقین کے ووٹ کے بغیر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دیا ہے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعلا کی الیکشن کے لیے مطلوبہ نمبر حاصل نہ ہو تو دوبارہ الیکشن کرایا جائے عدالت نے کل چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجراس بلانے کی ہدایت کی ہے گورنر کو پابند کیا ہے کہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والے وزیراعلا سے دو جولائی یعنی پرسو دن گیارہ بجے حل کیا جائے گورنمنٹ پنجاب نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے لیکن پی ٹی آئی نے پہلے فیصلے کو اپنی فتح کہا بعد میں اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب اسمبلی میں اگر ہم نمبر گیم کی کچھ بات کر لیں تو پچیس منحرف عراقین کے بغیر کل عراقین کی تعداد تین سو چالیس رہ جاتی ہے جس میں نون لی کے ایک سو چونسٹ پیپرس پارٹی کے ساتھ رائے حق پارٹی کا ایک اور چار ازاگ امیدوار ہیں جن کو یہ ملائیں تو تعداد تقریبا ایک سو چھتر بنتی ہے لیکن ایک ریزائن ان میں ایم پی ای بھی ہیں تو یہ ایک سو چھتر رہ جاتی ہے پچیس منحرف عراقین کو نکالا جائے تو پی ٹی آئی کی جو ٹوٹل نشستے ہیں وہ بان فٹی ایٹ ہیں کاف لیگ کی دس ہیں تو یوں اوپوزیشن کی اتداد بان سکسٹی ایٹ بنتی ہے یہ تو ہے جن نمبر گیم